موسیقی وادی کشمیر نے اپنی خوبصورتی اور دلکشی کے اعتبار سے پوری دنیا میں اپنا ایک منفرد مقام بنایا ہے اور یہاں کا سیاتی شعبہ ریاست کی اقتصادیات میں قلیدی حیثیت رکھتا ہے اور اس شعبے سے کئی لوگ بلواستہ یا بلاواستہ طور وابستہ ہیں جن میں ہوتل مالکان، شکارہ والے، دکاندار اور ٹرانسپورٹ سے جڑے افراد شامل ہیں اور ان کے روزگار کا دارومدار آنے والے ملکی اور خیر ملکی سیہوں کی عمد پر ہی منحصر ہے وادی کشمیر میں اگرچہ بہار کے موسم کی عمد کے ساتھی ملکی سیہوں کی اچھی تعداد ایشیا کے سب سے بڑے باغ، باغی گلیڈالہ کے کھل جانے پر دیکھی گئی وہی مخل باغات اور شہر آفاق، جھیلیڈل میں بھی سیہ وادی کشمیر کے دل فریب اور پرکشش نظاروں کا لطف اٹھاتے دیکھے جا رہے ہیں اور یہاں کی خوبصورتی اور پرکے فضاؤں کو دیکھنے کے بعد سیلانی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر فردوس برروی زمیست خمیستو 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 دو نمار گئے، ادھر ٹولیپ گارڈن میں گئے اور شنکرہ چاریہ مندر گئے بیٹ پیل گام گئے، بہت اچھا جگہ ہے دو دن اسے یہاں ہر دال چل رہی ہے، کوئی دکت تو نہیں ہوئی کوئی دکت نہیں ہے یہ بھی کوئی دکت نہیں ہے ہم نے تین ہوتل گئے تھے، بہت اچھا تھے ٹرانسپورٹیشن؟ ٹرانسپورٹیشن بھی بہت اچھا ہے تو خان پان کے بارے میں بتا دیجئے خانے تو ادھر ماتن بہت اچھے ہیں روگن گوش ہے روگن جوش یہ تو بہت پتند آگئے ہیں ابھی بھی جا رہے ہیں ان کو کھانا کھانے کے لئے ابھی ہمالیین کا کشمیری وادوان ہے وہ کھانا بہت اچھا ہے بولیا انہوں نے بھی کھانا تو کیا میسیج ہوگی آپ کی جو کشمیر کو دیکھنا چاہتے ہیں ان دل فریب اور پرکش نظاروں کو دیکھنا چاہتے ہیں بہت پرکش نظاروں کو دیکھنا چاہتے ہیں ایسا بولتا ہے مگر ضرور دیکھنا ہے لائف میں ایک بار میں سبھی جگہ دیکھ لیا مگر کشمیر نہیں دیکھ لیا آج بہت ساتسفائی رہے ہیں تو کیسا لگا کشمیر؟ بہت اچھا لگا کہ یہاں آنے سے پہلے تھوڑا سا پینک تھا جو میڈیا میں تھوڑا سا ہوتا ہے پینک تھا یہاں پر آنے سے کچھ نہیں لگا بہت کچھ سوڑا ہے بہت اچھا لگا تو کون کون سی جگہ آپ نے بھی دیکھا سیم یہی جب ہی ڈل گیٹ پہ ہم گھوم رہے ہیں ٹھیکنہ تولیب کارڈی راج پروگرام ہے اور مگل کارڈن ہم پہلے گئے تھے اور مگل کارڈن بھی کافی اچھا لگا سیا جہاں کشمیر کی دلکشی کی تعریف کرتے ہیں وہی کشمیر کے لوگوں کی مہمان آوازی کی تعریف کرتے نہیں تھکتے میرا نام ہے ششک کمار پہلے سبھی کاشمیریوں لوگ کو بہت بہت شکریہ دیتا ہوں اور بہت سلام دیتا ہوں اسی لئے یہ اپنے لوگ آدمی ہیں بہت اچھا آدمی ہیں پہلا پہلا پہلے پرسند آیا باماندار کون بھی چیز چھوڑا ہے کون بھی چھوڑی بھی نہیں اور اسے بہت ہاتھلی پڑک پرسند ہیں اور گیسٹ کو بہت عزت کرتا ہے ایکسپرٹ دیتا ہے اور سروس جاتا جاتا ہے یہ تو بہت پسند میں نے ایکسپرینس ہو گیا اور میں کلو مانا لی گیا اور ڈیلی گیا سبی لوگ سبی سبی پلیس میں بیا گیا میں بینگلر سے ہوں مگر کاشمیر تو ایکسپرینس میں میں لائف یہاں کی باگیاں یہاں کی خوبصورتی دیکھ کر اون نہیں آنا چاہے گا چھوڑا سا یہاں پر ویسا لگتا ہے باہر پر یہ آنا نہیں تھی یہاں لگتا ہے کہ یہ سبی پورا جلا پورے کلو کاشمیر اچھا شہر ہے آپ کہ ہاں گلمرگ ہے پہلگاہ میں یوسمرگ ہے کیا وہ آنگے آپ گلمرگ جانے کا ہمارا پلان ہے اچھا دلیا پڑک میں جائیں گے میں ویچ نون ویچ سب ٹرائے کیا بہت بڑیا لگا ہے یہاں پر ڈل لیک یہاں کی مگل گارڈن ابھی ہم ٹولیف گارڈن کی طرف جا رہے ہیں تو بہت سنگر ہے حکومتی سطح پر اگرچہ ریاست کی اس اہم سیادی سنت کو ترقی دینے کے لیے عام اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وہی انفرادی اور اجتماعی سطح پر بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ شعبے کی وہی رونک فر لوٹ آئے اور ریاست جمہ کشمیر خاص کر وادی گل پوش ترقی اور خوشحالی سے ہم کنار ہو جائے کیمرمن شوقت بیک کے ساتھ پرویز الدین خبر اردو پرویز الدین خبر اردو